اسلام علیکم ناظرین پروریم خبر سے بخبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فرحان رزا ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دن میں امریکہ اور ایران کی کشیدگی کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور آخر کل جب شہید قاسم سلمانی کی تدفین کا وقت آیا تو اس وقت ایک اہم حکمت عملی سامنے آئے ایران کے جانب سے اور انہوں نے اسی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے قاسم سلمانی شہید کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ایک ابحام پیدا ہو گیا کہ ابھی کچھ دے بعد امریکہ کا بھی رد عمل سامنے آئے گا ہرچند کہ ایران نے بہت بھرپور حملہ کیا اور دو وہاں پر فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا جن میں مغربی عراق میں واقع این الاسد ایک فضائی اڈے وہاں پر میزائل داگے گئے اور دوسرا اربیل میں موجود فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ ایک درجن سے زائد بیلیسٹک میزائل وہاں پر فائر کیے گئے ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی سے زیادہ حلاقتیں ہوئی ہیں جبکہ امریکہ نے رد عمل میں کہا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس تمام طرح صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رد عمل جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی امریکہ کے جانب سے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا اور صدر ٹرم نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر کوئی فضائی حملہ نہیں کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران پر مزید پابندیاں بھی لگائیں گے اور ساتھ ہی کسی صورت بھی ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن صورتحال کچھ مختلف سی نظر آئی کیونکہ جو کانگریس کے عراقین ہیں اور ان کی سپیکر ہیں انہوں نے بھی تحفظات اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس تمام طرح صورتحال میں ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا دوسری جانب ایران نے اپنے اس اخدام کو کہا کہ ہم نے بتلا لیا ہے اور یو این او کے چارٹر کے تحت ہم نے اپنی دفاعی حکمت عملی کے تحت سیلف ڈیفنس میں یہ قدم اٹھایا ہے اگر اس کتے کی ہم بات کریں تو کتے میں کافی اب ہم اور کافی ایک کشید کی صورتحال کے پیشے نظر یہ کہا جاتا تھا کہ تمام طریقہ کتہ جب مشرق وستہ جو ہے وہ جنگ کی طرف پڑھ رہا ہے لیکن کل صدر ٹرم کے بعد اس بیان کے بعد صورتحال کافی تھنڈی دکھائی دیتی ہے اور اس کا ثبوت یہ آیا کہ سٹاک مارکٹس دنیا بھر کی اور تیل کی قیمتوں میں سونے کی قیمتوں میں ہمیں قمی واقعی نظر آئی جبکہ ایران کے حملے کے بعد ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ پوری دنیا کی جس میں امریکہ کے سٹاک مارکٹ ہے تیل کی قیمتیں ہیں اور سونے کی قیمتیں ہیں ان میں کافی ہمیں تیزی نظر آئے تو آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں اس ایشو پر بات کریں گے اور آج کا پروگرام ہمارے لیے اس لیے بھی بہت عام ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک وہ شخصیت موجود ہے جو کہ اس تمام تر صورتحال پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور سپیشلی فورن افیرز پر امریکہ اور ایران کا جو ایشو ہے اور اس طرح کی جو سنیریو ہے اس پر بہت گہری نظر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار اور انیلسٹ سید خالد فاطمی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے بات کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کل جب ایران کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا دو فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں جبکہ امریکہ کی جانب سے اس بات کا انکار کیا گیا لیکن جو شواہد موجود ہے کافی وہاں پر نقصان ہوا کافی وہاں پر جو ہے وہ ڈیمیجز ہمارے سامنے آئے لیکن پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید اب امریکہ اس کے جواب میں برپور حملہ کرے گا یا اپنی ایک حکمت عملی جو سامنے آتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زیرو ٹولرنس ہے امریکہ کی اس حوالے سے لیکن ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرم نے پہلے اپنا خطاب موخر کیا اس کے بعد جب آئے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ ایران پر کوئی فضائی حملہ نہیں کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دائش کے معاملے پر اور دوسرے جو معاملات ہیں انہیں ہم سب مل کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ایران کو ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ایران ہمارے ساتھ ہے اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں کیا صورتحال ہے انٹارلی کیونکہ آپ امریکہ میں رہے بہت کلوزلی یہ ساری پولیسیز جانتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ ڈانلڈ ٹرم کی شخصیت کو سمجھیں بنیادی طور پہ ان کو شوق تھا ایکٹنگ کا پھر موڈلنگ کا بہت بڑے کاروباری ہیں بہت ملٹی بیلینر آدمی ہیں نی یورک میں بچہ بچہ ان کو جانتا ہے اچھا پریسیڈنشل الیکشن جب وہ جیتے تو اس وقت ہیلری کلینٹن کے جواب میں بڑا مشکل نظر آتا تھا لیکن وہ جیت گئے اچھا ان کی شخصیت میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی تیزی سے اتار چڑھاو آتا ہے جس کے بارے میں کوئی پرڈکشن کرنا بڑا مشکل اگر نورت کوریا کے حوالے سے آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا کے اڑا دیں گے پھیک دیں گے مار دیں گے اور اچانک پہنچ گئے اور گلے لگا لیں نورت کوریا سے امریکہ کا جا کے ملنا عجیب و غریب بات ہے اور ہو گئی ایران دیکھیں ایران سے امریکنز کو کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی ہے یہ سمجھ لیں آپ امریکہ پسند کرتا ہے ایران کو بہت کم اگر آپ بہت ڈیپ لی دیکھیں شہنشاہ ایران کے زمانے میں امریکہ کا سب سے بڑا علاج تھا ہے سب سے بڑا ساتھی تھا امریکہ کو صرف انٹریسٹ ہے میڈلیس میں میڈلیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے ایک ایسے چو چاہیے داروغہ چاہیے اچھا داروغہ جب ریٹائر ہو گیا اور یہ حکومت بالکل بدل گئی مذہبی حکومت آگئی آیت اللہ خمینی صاحب کی تو اس کے بعد ظاہر تبدیل ہی آئی اس زون میں پہلے امریکنز نے خود کوشش کیا ایراک کا معاملہ دیکھنے شام کا معاملہ ریزسٹنس ہو رہی ہے ابھی بھی اگر آپ بہت ایمانداری سے غور کریں تو یہ جو قتل ہوا یا جو شہادت ہوئی ان کی جنرل صاحب کی سلمانی صاحب کی یہ صحیح معنوں میں اس زمرے میں نہیں آتا ہے جس زمرے میں وہ ٹیرریسٹ کو مارتے ہیں یعنی جس میں اسامہ بن لادن کو مارا انہوں نے یا ابو بکر البغدادی کو مارا آئی ایس آئیس کے نہیں وہ نہیں ہیں ان کو مارنے کی صرف ایک ون لائن سمپل وجہ تھی کہ سلمانی صاحب جو تھے یہ ایرانی جو اختیارات ہیں مڈیلیسٹ میں اس پہ ان کی گرفت بہت سخت تھی اور یہ پورے مڈیلیسٹ میں ایرانی مفادات کی حفاظت بھی کر رہے تھے ترویج بھی کر رہے تھے اور ترقیب امریکنز کو یہ بات کسی طور پسند نہیں تھی بیئنگ ہے بڑی طاقت کسی بڑی طاقت کو نہیں ہوتی کہ ایران اپنے اختیارات بڑھاتے بڑھاتے پورے آپ دیکھیں شام میں پہنچ گئے لبنان میں پہنچ گئے یمن میں پہنچ گئے کئی ہوتی ہیں کئی حضباللہ ہیں کئی بسر الاسد ہیں یعنی ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایران کے اور یہ جو جنرل تھے یہ اتنے پاورفل اور اتنا زیرک جنرل ہے تاریخ کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کونسٹنٹ ایک مشن پہ کام کرتے تھے اور صحیح معنوں میں وہ ایران کا ایک اپنا دوسرا نام تھا یعنی آپ سمجھے کہ سلمانی صاحب سلمانی نہیں تھے بلکہ ایران کا ایک چہرہ تھا جو ہر جگہ شنا ایسی صورت میں امریکنز نے ظاہر ہے بہت سوچا ہوگا تو انہوں نے اچھا اگر رییکشن آپ دیکھیں ایران کا تو یہ رییکشن ایک جنرل کی موت کا نہیں ہے نہیں ہے یہ بلکہ آپ دیکھیں نا جنازے پہ آپ دیکھیں آیت اللہ خامنہ ہی باقیدہ آسوں سے رو رہے ہیں اور لوگوں کی جو تعداد نظر آئی سرکوبر ہمیں اسی اندازہ لگائیں کہ یہ کاروباری یا ملازم کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کومیٹڈ ہیں کومیٹڈ آپ دلو جان سے اس آدمی کو پسند کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امریکنز کے پاس ضرور انٹلیجنس ریپورٹ ہوگی کہ ان کے بعد مشکل کیا ہوتا جب کوئی جینیس آدمی پیدا ہوتا یا طاقتور پیدا ہو یا بہادر پیدا ہوتا تو اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ گیپ نہیں فلکتا ہے شیرشاہ سوری کا بچہ نہیں کر سکا آگے بیٹا کولیپس کر گیا ہوتا کیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے تو ایران کو بہت ٹائم لگے گا اس گیپ کو فل کرنے جو ان سے آئے گا اور یہی امریکنز چاہتے ہیں اچھا یہ گیپ انہوں نے کر لیا نا ایک پورا سمجھئے ایک ہنگامہ بلو اپ کیا پوری دنیا کو تگنی کرنا چاہا اچھا لیکن اندر سے ان کو پتا ہے کہ بھئی معاملہ تو اصل میں یہ it will take another three four years to get it back that یعنی جو that space which is created ایک تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ دیکھیں امریکہ کچھ بھی ہو دنیا کا سب سے ڈیموکریٹک کنٹری کل میں جب ان کی تقریر دیکھ رہا تھا وائی ٹھوز میں تو آئی بس سرپرائز شاید پوری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پریسیڈنٹ ہمیشہ اکیلے آتا ہے لیکن کل پہلے ان کی پوری ٹیم آئی ڈیفنس کی اور وہ آکے ایک سے ڈیرے منٹ پہلے کھڑی ہو گئی تو میں بلکہ سوچا بھی میں نے کہا شاید ان کی تقریر موخر کی جاری وائیس پریسیڈن کھڑے گی اس کے بعد وہ آئے تو یہ اصل میں وہ آپ کو نہیں دکھا رہے تھے وہ یہ امریکن نیشن کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ یونائیٹیڈ ہے پورا سب لوگوں کا اس میں ہمارا پینٹاگون اور آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ واقعہ شہادت کا اسی دن پینٹاگون نے پہلا اعلان کیا کہ میں ابھی یہی اسی طرف آ رہا تھا میرا یہ یہی سوال تھا آپ سے کہ اگر اس کا بیگرونڈ ہم دیکھیں تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پینٹاگون نے لا تعلقی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ایوان کی آپ نے بات کی کل تو یہ میسج آیا پوری دنیا کے سامنے لیکن فاطمی صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے نینسی فرنلسی جو سپیکر ہیں انہوں نے جیسٹیفیکیشن مانگی جمعیرات کے روز جو ہے وہ باقاعدہ ووٹنگ ہوگی کہ جنگ کو جاری رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے تو یہ سارے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے یہی میں کہا دیکھیں دو صورتحال پہلے تو تو آپ بلکل یوں سمجھیں کہ نرندر موضی عمران خان اور ٹرم صاحب تینوں کے الیکشن کو لوگ ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں نرندر کی تو خیر کم ہے ان دو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی کے پرسنٹ کے جیتنے کے بعد ہارنے والا کینڈیڈیٹ ویڈن ٹین منٹ مبارک بات دیتا ہے صبح تک نہیں دیا ہیلری کلنٹن نے اس نے کہا کہ جی اس میں بڑی رشا کا بھی انوالمنٹ چلتا اس کے بعد آپ دیکھیں صرف دو ہفتے پہلے کانگریس نے امپیچ بھی کیا ان کو ابھی سینٹ میں جانا ہے اچھا اب اس سال نومبر میں الیکشن ہے دوہزار بیس کے اب اگر تو الیکشن ہار جاتے ہیں جس کا چانس کم ہے کیونکہ امریکنز ہمومنج ایسے پرسنٹ کو دو ٹرم دیتے ہیں تو اگر ہار جاتے ہیں تو کافی اگدم تبلیل آ جائے گی کیونکہ ڈیموکریٹس آ جائیں گے اچھا ڈیموکریٹس کے پاس ابھی کوئی بہت پاورفل کینڈیڈیٹ نہیں ہیلری کو وہ ٹرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی قسمت کی خرابی کے بیچاری ہار جاتی ہے حالانکہ بڑی پاورفل کینڈیڈیٹ ہے اسی طرح اب اگر ان کو ایک تو اپنے عوام کو اچھا ان کی عوام جو ہے ٹرمپ صاحب کی وہ ظاہرہ کالے نہیں ہیں وہاں کے بلیکس نہیں ہیں وہاں کے جو یعنی سوت کا پورا زون ہے جو میڈل جو ایگری کلچر زون ہے جو ینگسٹر ہیں گورے ینگسٹر اٹھارہ سے چوبیس کے وہ ان کے بڑے پاگل ووٹرز ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمیں بہت اگنور کیا گیا ہے اور ہمیں بالکل سائیڈ لائن کے صرف بڑے شہروں کو ترپٹی دی گئی دوسری اور اس طرف دیکھیں نیوک اور ورجینیا اور واشنٹن ڈی سی اور میری لینڈ تو وہ یہ کہتے ہیں جو میڈ ویسٹ اور یہ پورا علاقہ ہے اس کو اچھا ایک تو یہ وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کانگریس مستقل خلاف ہے ابھی دیکھیں وہ کری رہے ہیں کہ بھئی ان کو روکا جائے بلکل تو جنگ ان کا مقصد ہے بھی نہیں کیونکہ ایک دوسری بات آپ سمجھ لیں کہ امریکہ ایران کے جنگ کا کوئی لینا دینا نہیں دونوں کے فاصلے الگ ہیں دونوں کی دنیا الگ ہے دونوں کا کلچر الگ ہے دونوں کی تاریخ الگ ہے یعنی اگر کبھی غور کریں کہ امریکہ کا مللب پورا ایٹلینٹک سارے سات گھنٹے کی فلائٹ کروس کر کے وہ آئیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس زون میں ان کی جو سپرمیسی ہے جو کسی حد تک خطرے میں آ رہی ہے رشا اور چائنہ کی وجہ سے تو اس وجہ سے اس کو ایسے چاہیے حباب دوست جس سے وہ کنٹرول کر سکے اچھا کل اسی حوالے سے ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اب مشرق وسطہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں یہ انہوں نے کلیرلی اپنا میسیج دینا انہوں نے کہا مشرق وسطہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں پہلے تو سمجھ لینے کہ امریکہ ایک دوسری دنیا ہے جو دھائی سو سال پہلے دریافت ہوئی ہے ہم تو خط کولمبس اچھا فاطمی صاحب بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین بلکل تمام طرح صورتحال بڑی ڈپ میں فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تمام طرح سیناریو کا بیگراؤنڈ جو ہے اب وہ ہم کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم ایک بار پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کرشیدگی میں اضافہ ہوا لیکن کل صدر ٹرم کے خطاب کے بعد صورتحال کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھی پوری دنیا کی کہ ایران نے جو حملہ کیا اس کے رد عمل میں امریکہ کی جانب سے مزید کچھ جانہانہ اخدام بھی سامنے آ سکے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کیا امریکہ کو آگے اپنا اس حوالے سے جو آنے والا وقت ہے وہ کچھ تاریخ نظر آتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ان کے اتحادی ہیں نیٹ آف فورسز ہیں شاید ان کی جانب سے انہیں اس طریقے سے رسپانس نہیں دیا گیا جو کہ جب انہوں نے عراق پر جب اٹیک کیا یا افغانستان میں جب انہوں نے چڑھائی کی تو جو صورتحال تھی اس سے کچھ ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ پتہ کرتے ہیں فاطمی صاحب ایک چیز بڑی اہم سامنے آئی کہ جہاں ایک طرف تو پینٹاگون کی ہم نے بات کی یا جو کانگریس ہے اس کی ہم نے بات کی کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ڈائریکٹ آرڈرز کیے گئے وہیں اسی قسم کا رد عمل کچھ نیٹ آف فورسز کی جانب سے بھی آیا جو ان کے اتحادی ہیں ان کی جانب سے بھی آیا جیسے کینیڈیا نے فوری طور پر کہا کہ ہم اس تمام طرح صورتحال میں اپنی فوجیوں کو باہر بلا رہے ہیں واپس بلا رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ دوسرے ممالک بھی ہمارے سامنے ہیں ان کے اس طرح کے بیانات آئیں تو کہیں یہ جو فیصلہ تھا یہ کہیں امریکہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تنہائی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اس قسم کے اخدام سے دنیا بھرنے اب یہ سمجھ لیا کہ صدر ٹرم کا یہ فیصلہ ہے اس سے دور رہا جائے دیکھیں ایک بات تو سمجھ لیں آپ نے تو خیر نیٹو اور کینیڈا کی بات اسرائیل نے بھی یہ بیان دیا اسرائیل نے بھی اسرائیل کے پرائیم میسٹر نے یہ بیان دیا کہ بھائی یہ ٹرم صاحب کا فیصلہ ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تو اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی ہیڈ آف تی اسٹیٹس ہوتے ہیں ہم لوگ عموماً ان کو کرسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے نہیں دیکھتے ہیں ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے ایک انداز ہوتا ہے اس کی ایک اپنی پرسنل زندگی ہوتی ہے اس کے حصے مزا ہوتا ہے ہم عموماً اس کی طرف نہیں اب تک کیا آٹو بائیگرافی نہ لکھے جائے یا اس کی بائیگرافی نہ لکھے جائے تو ہوتا ہے یہ کہ میں نے پہلے آپ سے کہا اتفاق یہ ہے کہ جو فیفت ایونیو پہ ٹرمپ پلازا ہے ہم ظاہرہ اسی کے نیچے گھومتے رہتے تھے وہی مین یہ ہارٹ آف دا سیٹی ہے نیارک کا تو اس زمانے یعنی یہ میں بات بتا رہا ہوں نائنٹی نائنٹی کی یا نائنٹی ون کی کہ ہم ان کی اوپر والی منزل پہ آرٹسٹوں وغیرہ کو جو عموماً غریب غربہ ہم جیسے ہوتے ہیں تو ان کو چائے وغیرہ یوں ہی سرف کر دیتے ہیں تو اچھا ان کی ایک اپنی بڑی یعنی آپ کریں بڑی کرسمیٹک پرسنلیٹی ہے نیارک کے لوگ بڑے محبت کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ بات دوسرے یہ جو ایکٹنگ میں نے آپ سے کہا نا تلوون مزاجی اور ہر لمحے بدلنے والی کیفیت یہ ان کا مزاج کا حصہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سعودی عرب پہنچ گئے دلے لگا لیا پھر واپس چلے گئے جوان خجوگی کا مسئلہ ہوا بیان دیا پھر وڈرو کر لیا نورس امریکہ گئے نورس اور سعود کا حاج ملوایا پھر واپس آ گئے دیکھیں ان کا جو اچھا یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ یہ دیپ روٹیڈ ڈیموکریٹک کنٹری ہے دھائی سو سال سے جہاں کونسٹیوشن ان کے ہاں آسمانی صحیفے کے بعد سب سے محترم اور متبرک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے باہر تو ہو جاتا نہیں ہے یہ ویٹو استعمال کرتے ہیں جیسے بوش صاحب نے کیا تھا راغ واروں میں اسی طرح یہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ایران کی کنفرنٹیشن سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کا مقصد تھا جو ایران کے اختیارات پھیلتے جا رہے ہیں اس زون میں اس کو روکنا تو روک گیا انہوں نے اچھے تو جو غصہ آپ دیکھیں ایران جس طرح رییکٹ کیا ہے وہ نارمل رییکشن نہیں ہے یعنی آیت اللہ خامنائی کوئی عام آدمی نہیں ہے بہت بڑا مذہبی اور کل بہت سخت انہوں نے برملا یہ جو بیان دیا کہ وہ پہ تماشا مارا ہے اچھے نہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم جناب پروکسی وار نہیں کریں گے ہمیں دیتا ہم کہتے جذباتی ہو نہیں آیت اللہ خامنائی جذباتی نہیں ہے وہ بہت سوچ کے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی طرف سے اچھا امریکہ کا جو اصل مقصد تھا وہ حل ہو گیا ان کا اب یہاں سے وہ اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس سے یہ صرف چک کریں گے کہ کہاں کہاں ایران کو جہاں جہاں یہ بڑھ رہے تھے یمن میں ہوتی قبیلے سعودی عرب کو تنگ کرنے کے لیے یا شام میں جو مسئلہ ہے یا جو حضب اللہ کا لبنان میں تو یہ چک کریں گے اب یہ لگائیں گے ایک ڈیر سال کے چک کریں گے کہ کوئی ان کے پاس نمبر ٹو اتنا کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ایک تو ہوتا ہے پولیسی پہ آپ چلتے ہیں پھر صحیح ہے آپ کی پولیسی آپ چلتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ بلکل دل و جان سے فیدا ہو رہے ہیں یعنی ایک ہو رہا ہے کہ آپ جنگ میں گئے گولی لگی شہید ہوگا وہ بھی شہید ہے ایک یہ ہے کہ تو یہ جو قاسم سلمانی صاحب تھے یہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھے جو ڈیووٹیٹ تھے اپنے مشن سے اور یہ مشن خود بناتے ہیں دیکھیں پوری پلینی اچھا فاطمی صاحب ایک مشن کی آپ نے بات کی ایک بڑا اہم ایک خبر سامنے آئی تھی جب قاسم سلمانی صاحب کی شہادت ہوئی اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا اور بہت اتھنٹیسٹی سے یہ سامنے آیا کیونکہ یہ وزیراعظم جو ایراک کے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی ایرابیہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جو عالی قیادت تھی ان کے پیغام لے کر جا رہے تھے قاسم سلمانی صاحب ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ ایک پڑی اہم دیولپمنٹ ہے اس خطے کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز سوال یہ ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجے آپ جو ناممکن ہے کہ سعودی اور ایران میں دوستی ہو جاتی اچھا ناممکن ہے ہاں ناممکن ہے اس کی تاریخی حوالے ہیں ممکن ہی نہیں ہیں اجھے تو اگر فرض کیجئے ہو جائے سیاسی میں تو کہتا ہوں دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی سیاسی ہو جائے بعض وقت بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دو دشمن تیسرے بڑے دشمن کے خلاف دوست بن جاتے ہیں دوست بن جاتے ہیں بلکل میں اس کو ریفرنڈ نہیں دے سکتا بلکل اسی طرح جیسے کل ہمارے ہاں آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہوا دوست ہو گئے ہوتا ہے اچھا یہ دنیا کا طریقہ کار ہے تو لیکن سعودی سے اگر ایران کی سیاسی دوستی ہو جاتی ہے تو اس پورے زون سے مغرب کی طاقت ٹوٹ جائے گی ایک بات تو یہ سمجھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی سے ایران کی دوستی ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرا سیکٹر ہے ٹرکی اور ملیشیا والا اور قطر والا کیونکہ اس کے بعد ایران کہے گا کہ یار قطر سے ایران جی کے لیے کون راہ جھگڑا کر رہا ہے آجاؤ ختم تیسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرکی اور ملیشیا کو شامل اچھا ملیشیا ہمیشہ سے ٹف ہے دیکھیں ملیشیا کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں شاہر پہلے لوگ حج کرتے ہیں انہیں روایت تھے ان کے وہ کہتنے وہ شادی کرو ایک نمبر دو یہ ملک ہے جو انیس سو اکیس میں جب خلافت مومنٹ چل رہی تھی تو ملیشیا نے اس وقت انیس سو اٹھارہ میں سعودی عرف ریفارم ہو رہا تھا بن رہا تھا اٹھائیس پہ بنا تو جب انگریز اس کو بنا رہے تھے یمن کو کٹ کے کیونکہ انگریزوں کی ایک پالیسی تھی یمن کو کٹ کے انہوں نے سعودی بنایا فلسطین کو کٹ کے اردن بنایا اراک کو کٹ کے کوئد بنایا ٹرکی کو کٹ کے یہ ایک ان کا طریقہ تھا انڈیا پاکستان کو الگ کیا تو اس وقت ملیشیا جس نے ایک مشورہ دیا محمد علی جوہر صاحب جیل گئے تھے اور یہ بھی بڑا کنٹروورشیل محمد علی جوہر صاحب جیل گئے تو خلافت مومن انہوں نے کسی مسلمان کو نہیں دیا بلکہ گاندی جی کو دیکھے گئے اس پر آج ایک لوگ پریشان ہے کہ خلافت گاندی کو کیوں دیکھے گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے اندوستان کی جو ہم لوگ ہموں نے بچوں کو نہیں پڑھا دے تو یہ ایک سمجھ لے کہ ملیشیا نے اس وقت کہا کہ یہ جو مکہ مدینہ ہے بلکہ یہ ایک ویڈیکن سیٹی کی طرح اوپن ہو جس پر پوری دنیا کے مسلمان اس کو بیٹھ کے ایک ٹرس کی بنیاز پچھل جو نہیں مانا گیا تو یہ ایک الگ بات تو اب آپ سمجھئے ملیشیا بڑا سٹرانچ اور سٹرانگ ہے ٹرچی تین سو سال تک کعبہ اور مزید نوی کی حفاظت کرتا رہا وہ الگ ہے سعودی ظاہر ہے ان کی اپنی بھائی اپنا گھر ہے تو ان کی اپنی گھر کی تو یہ اگر ایران اور سعودی ایران اور سعودی میں کسی طور سے دوستی ہوتی ہے سیاسی صحیح زبی نہ ہو سیاسی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیلیس اور سوٹیس ایشیا میں جو مسلمانوں پہ بجلی گر رہی ہے وہ رک جائے گی کم ہو جائے گی صحیح ہے نا اچھا یورپ میں بھی اب آپ اچھی اس میں ایک اور چیز دیکھیں اس میں جو کہتے ہیں شنجن کنٹریز کہتے ہیں اور یورپ کہتے ہیں الگ کہتے ہیں یورپ میں سوائے انگلینڈ کو چھوکے باقی ممالک جنگ کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں اور سوفٹ ہیں انگلینڈ کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا ملک رہ گیا لیکن جو سلینگ لفظ ہے دادا گری اس سے باز نہیں آتا ہے انہیں امریکن پالیسی میں نائنٹی پرسن جو مشورے ہوتے وہ انگلینڈ کے ہوتے ہیں اس بھی معاملے میں ہم نے دیکھا کہ بورس جانسا نے سب سے پہلے یوکے کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کتنے بڑے جنم کا اتقاب کیا انہوں نے دیریکٹلی بلکل اس کی میں یہی آپ سے کہا ہوں اچھا وہ تو ایک الگ بیعت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اکثر آپ سے یعنی باہر بھی بیٹھ کے یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پوری دنیا میں اس نے مذہبی انتہا پسندوں کو لے آئے ہیں برحال خیر تو اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا اچھا دوسرا امریکہ کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ دوہزار پترہ میں جو ان کی وہ جو ختم ہوا تھا جو ٹرم صاحب نے ختم کر دیا تھا ایٹ می پھیلاؤ کا تو اب ایران نے حالیٰ کہ اس ٹریٹی پہ جو سائن کیا اس سے ویڈراؤ نہیں کیا لیکن ایران اس در رائٹ انہوں نے اب اعلان کر دیا کہ جی اب ہم آپ کی بات نہیں ماننے ہی نہیں ماننے ہی ہم چاہ اچھا تو آجا دیکھیں یہی بات ایران نے کہی اور اس کے ایک ہی دن کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری زندگی میں یہ پوسیبل نہیں انہوں نے یہی کہا نا کہ میری زندگی میں اور کل بھی جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے جہاں یہ بات کی کہ دائش کے خلاف یا ایسی طاقتیں جو ہیں ان کے خلاف ہم ایران ہمارے ساتھ آئے ہم مل کر کام کریں مل کے مقابلہ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی ایران کو ایٹمی پار نہیں بلنے دیں گے دوسری ایک چیز اور سمجھ لیں دیکھیں یہ جو ٹریٹ آف ہرمز ہے یعنی آبنائے ہرمز یہ ایک اکیس مل کی بہت پتلی سی پانی کی پٹی ہے جو بظاہر ہم لوگ نہیں سوچتے کہ سارا جھگڑا اس پہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران اس کو بلکل اس کی کیفیت بھی ہوگی جو سکسٹی سیون میں مصر میں دریائے نیل کی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے اس کو نیشنلائز کر کے بلک کیا تو اسرائیل نے حملہ کر دیا ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ جناب ایٹیزن اوپن سی یہی ہرمز کا ہے کہ ہرمز is a very very sensitive strategic position ہے جہاں سے 20 فیصد آئل اور تجارت پوری دنیا کی اتنی پتلی رہداری ہے اچھے اس پہ ٹوٹل بہت پہلے ایران نے قبضہ کیا 59 وغیرہ میں لے لیا تھا اس پہ کہ یہ ہمارا ایف سی ایریا ہے اس کے بعد شاید بہتر تہتر میں مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں اومان نے کہا پھر اومان اور ایران دونوں اس پہ تجارت کرتے ہیں لیکن پورے جو رہداری ہے تو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ نے ایران کو چھیڑا اور ایران نے اس کو بلوک کیا تو ایک نئی مسئبت پیدا ہو جائے گی پورا ٹریڈ ہی آپ کا رک جائے گا لیکن بڑی جنگ ہمارے زون میں ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں آگ لگی ہے تو آپ کے ہاں تو آگ سے مریں گے پڑوسی دھویں سے مر جائے گا کاربن چل جائے گے اس کے گھر میں اور وہ سفوکیشن سے مر تو اگر تو آگ ایران یا اس علاقے میں لگتی ہے تو اس کا جو دھوان ہے وہ سارے علاقے کو کور کر کے بادل میں ختم کر دے گا تو اس لیے یہ بڑی طاقتوں کبھی میرا خیال نہیں اور میں ہمیشہ شاید مجھے یاد نہیں پرسو ترسو میں خود بھی اپنا پروگرام کر دا میں نے کہا بھائی جو لوگ تیسری جنگ کی بات کر رہو بلکل غلط تیسری جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی اس کی وجہ کہ تیسری جنگ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آدمی لڑ رہا اس کے پاس کمر مضبوط ہونی چاہیے مال ہونا چاہیے تو ایران تو نہیں لڑ سکتا سیدھی لیکن اس وقت پوری معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ پوری مسلم امہ اقاد ملک چھوڑ کے سب وہ ہیں جو ہر وقت اس انتظار میں کہ سر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا اب کہیے تو بھائی صاحب کو مار دوں میں جا کے رات کو مطلب ایک مزاج ہمارا ہے بدقسمتی ہے غربت ہے مفلسی ہے تنگ دستی ہے جو بھی وجہ ہے تو اس لیے امریکہ کوئی ضرورت کیا یہاں جنگ کرنے کی اچھے ایران نے بھی فیس سیونگ کر لیا کہ دو مار ایک درجہ میزائل مار کے کیونکہ ان کے ہاں جو غم و غصہ تھا ہو 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 تو آپ دیکھیں نا جنازے میں کتنے لوگ اس کے بعد مر گئے بیچارے تو جو غم و غصہ تو ان کو بھی کام ڈان کرنا دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم لوگ ہوتے ہیں جذباتی آماد ہم ہر چیز میں لڑنے مرنے پر یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ جو مفقر ہوتے ہیں یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ جو خطیب ہوتے ہیں یہ بڑے تھنڈے دل کے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس یہ نیزہ مار دو پیٹ دو وہ بڑی ہر چیز سوچ کے سمجھ کے کرتے تو ایران کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ جو جذبات ہیں لوگوں کے اس کو تھنڈا کرنا انہوں نے میزائل مار دیا کارسی آدمی پر ٹرم صاحب نے کہا لیکن انٹرنیشن ریپورٹ یہ ہے کہ نہیں کوئی نہیں مارا اس کی وجہ یہ یہ بھی انٹریجنس ریپورٹ آ گئی کہ اراک نے امریکہ کو گھنٹے پر پہلے بتا دیا نیدہ آپ دیکھیں وہاں بھی لوگ ملے ہوئے ہیں صحیح جی اراکی گورنمنٹ نے امریکہ کو بتا دیا کہ ایران میزائل مار رہا ہے انہوں نے سارے لوگ ہٹا دیا وہاں سے یعنی گھرور برباد ہو گیا ہوگا جو بھی ہوا ہو تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب درون خانہ آپ کے ہاں یہ حالات ہیں تو بھائی آپ باہر جگ نہیں کر سکتے ایک دوسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں بدقسمتی ہے مسلم امہ کی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایڈیوکیشن اینڈ سائنس اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ تمام مسلم دنیا کی خواہش ہے کہ وہ فوجی طور پر بڑے ہو جائیں ان کے پاس طاقت زیادہ دیکھیں ہے کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ جب تک اخلاقی تہذیبی انقلاب نہیں لائیں گے فوج آپ کے لئے آپ کا عذاب بن جائے گی کیونکہ آپ ہی کھو کھا جائے گی وہ جہورہ مسلم ملک میں سارے مسلم ملکوں کا یہی حال چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے ٹرکی ہو کہ اچھا اور آپ دیکھیں زوم بھی یہی ہوتا ٹرمپ صاحب نے کیا تو مجھے حیرت ہوئی امریکنز کبھی نہیں کہتے انہوں نے کہا ہماری فوج دنیا کی سب سے مضبوط فوج عمومن امریکن پرسنٹ ایسی باتیں کرتا نہیں ہے لہجہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتا کہ ہم تو ہاں ہی بڑے کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ہاں بڑے لیکن ان کے ٹویٹ ہم دیکھیں فاطمی صاحب انہوں نے تو باقاعدہ اپنے اسلحہ کی اپنے فوجی طاقت کی انہوں نے تو برملہ اس چیز کا اظہار کی ہے میں نے آپ دیکھانا ہے کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیفرنٹ ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی ہم میچوں کی جیس الیکشن ہو رہا تھے ان کا تو میں وہاں موجود میں تو ڈیموکریٹس کا ہوں تو میں نے ہیلری کرنٹن کو ووٹ دیا تھا لیکن ان کے دیکھیں ان کے آئے ایک اچھی بات کیا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آ گیا تو دونوں پارٹنیاں مل کے ایک آدمی کھو سے نہیں آپ دیکھیں پوری کانگریس ان کے خلاف امپیچ بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف یعنی ایسا کوئی نہیں کہ کانگریس کر رہی ہے اوہی صدر صاحب مار رہے ہیں یار ایران میں چلو ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں کیا پورے مسلم اممہ آپ کہیں گے قومی وقار کا مطلب آپ کیسے خلاف بول رہے ہیں ہم جنگ میں جا رہے ہیں ہندوستان سے آپ کر رہے ہیں مجھ جائیے آپ تو غدار ہیں ان کیا نہیں ان کیا کہہ رہے ہیں نہیں یار ایران میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی وجہ کہ تم بڑے ہو وہ چھوٹا ہے اس کا نقصان ہوگا چھوٹا تمہارا نقصان ہوگا بڑا پلس تمہارا اچھا ایک اور چیزی یاد رکھیں کہ بڑی طاقتیں جب جنگ میں خود جاتی ہیں تو صحیح معنوں میں چھوٹوں کو نقصان نہیں پہنچاتی اپنے کو اس کی مثال بہت مشہور ہے کہ جب تیز طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں گھاس نہیں ختم ہوتی ہے بالکل تو اسی طرح جب بڑی جنگوں میں اور میں چونکہ یہ پروگرام میں وہ شامل نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جرمنی کے ساتھ یہی ہوا کہ بسمارچ نے جب ملک بنایا تو اس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے پرڈکٹ کیا کہ بڑی طاقت شود نیور انوالوین وار ان کا کام ہے لوگوں کو لڑانا بالکل یو ایس ایس ساہر کی بھی ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ افغانستان کے آکے مر گئے آکے لیکن دیکھیں اس کے بعد کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اس کی بہت مشہور گولیور سٹریبل ایک بہت مشہور پہانی ہے لیلی پوٹ کی ہے کہ وہ گولیور جو ہے سمندر کی کنارے کشتی ڈوب گئی بے ہوش ہو گیا کچھ اس طرح کی کیا نہیں اور وہ وہاں چھے چھے انچ کے آدمی ہے چھوٹے چھوٹے انہوں نے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے انہوں نے جلدی 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 پن لالا کے دھاگے سے باندیا اب گولیور صاحب اتنی تگڑے آدمی پوری دنیا کو ہلایا وہ لیلی پوٹی انچال اس کے باڈی پہ کھیل ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ساری کہانیاں سمجھانے کی ہیں بلکہ کہ یہ چھوٹے ہیں نا ان کو آپ آسانہ سمجھے کیونکہ چھوٹا آپ کے پیر میں چھپک گیا جیسے کہتے ہیں کہ بہاتھی کی سونڈ میں چھونٹی چلی جائے تو مسیبت ہو جاتی مسیبت ہو جاتی ہے بلکہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بہت سے ہمارا تو میڈیا دیکھیں ہائپ کیریٹ کرتا ہے ضرورت بھی پیسوں کی ضرورت ہے پروگرام کی ضرورت تو ہم کہے ابھی تیسری جنگ میں چلے جائے گا ایک ہائیش ٹیک کیا کیا ہو رہا ہنگامہ میں نے لازٹ ویک پروگرام کیا میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا کیونکہ تھرڈ ورڈ وار کے لیے ایدھر چائنہ شوٹ انیشیئٹ صحیح اور رشا شوٹ انیشیئٹ اس ایریے میں اور اگر امریکہ انیشیئٹ کرے گا تو پاگل پر ہوں گا دیکھیں امریکہ کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری طرف ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی ملک ہی نہیں سوائے سوات امریکہ سوات امریکہ اچھا ایک چیز فاطمی صاحب پھر ہم آتے ہیں اپنے ملکی طرح پاکستان میں اس میں کیا جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے اس تمام تاریشیو کو لے کر اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کل باڈی لینگویج ہمیں نظر آئی صدر ٹرم کی نوملی وہ باڈی لینگویج نہیں ہوتا اور جس طرح سے انہوں نے بیانات دیئے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے جا رہے تھے ایک جارے مزاج قسم کے آدمی ہیں پہلے ہم اس پر آپ نے بھی ابھی ڈیٹیل میں گفتگو کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشر تھا ان پر چاہے وہ کانگریس تھا پینٹاگون میں تھا ان کے امایدین کا تھا جو بھی آپ کہیں کوئی پریشر تھا ان پر نہیں میں نہیں مانتا وہ پریشر ایکسپٹی نہیں کرتا وہ بندہ وہ کیاری نہیں کرتا بھئی دیکھی امپیچمنٹ سے بڑا پریشر کسی پریسیڈنٹ پہ تاریخ میں امپیچ کیا گیا ریچارڈ نکسن کو گھر چلے گئے امپیچ کیا گیا کلنٹن کو کلنٹن نے امیجیٹلی توبہ کیا معافی مانگ لی یس آئی لائیڈ اور معافی ختم ہو گیا امپیچ تھی اچھے ان کے ساتھ بھی امپیچ کلنٹن بھی بج گیا امپیچمنٹ سے یہ بھی بچے ہوئے ہیں ابھی تک سینٹ میں چونکہ نہیں آئے لیکن یہ میں نے کہا نا یہ مزاجن ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو شام کچھ میں نے آپ سے کہا نا کہ نورتھ امریکہ کو جو تھرٹ کیا انہوں وہ لانڈا ان کے سامنے بچہ ہے جو وہ نورتھ امریکہ کا شہزادہ یا پریسیڈنٹی یا جو بھی ہے اس کو تھرٹ اور اس کے بعد پہنچ کے گلے لگ گئے اور دونوں ٹہل رہے ہیں اور سواتھ امریکہ سواتھ کوریا سے دو تو یہ تھرٹ ویڑٹ تو یہ سننے کے قائل ہی نہیں لیکن دیکھیں ان کا میں آپ کو ہوتا ہوں یہ اتنے میچھوڑ لوگ ہیں اتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے رات کو پیٹ کے ساتھ سوچا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ ہمارا مشن کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا مشن تھا بلوک ایران تو گیٹ انٹو مور پاور انٹو میڈیلیز روک دیا ہم نے جنرل سلمانی صاحب کو مار دیا مسئلہ ہو گیا ابھی تھوڑا سا ایک دو بم تم مار دو ایک دو بم مار دو تصویر ایک پورٹری کیا ہے اگر ہم بیگراؤنڈ اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو جو عراق میں معاملہ تھا وہ صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے اور آپ نے جیسے پہلے بات کر رہے تھے آپ نے کہ ہمیں چاہیے مسلم امہ ہو یا کوئی بھی سٹیٹ ہو ایڈوکیشن اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب عراق پر اٹیک کیا گیا وہاں پر چڑھائی کی گئی تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ امریکہ کے ایڈوکیشن اور صحت تک کے بجٹ میں کمی لائے گئی کمی لائے گئی تو صورتحال تو وہاں پہ بھی پھر اسی طرح کی نظر آتی ہے دیکھیں یہ بھی سن لیے آپ دیکھیں ہے کیا عراق وار میں پرسنل معاملے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ صدام حسین اور رمفیل بہت اچھے دوست تھے پھر بگڑ گئے بوش صاحب سے بہت اچھے دیں اور اس میں میں یہاں دعوے سے کہتا ہوں لوگ برا مان جائیں گے کہ بوش نیور وانٹے ٹو اٹیک عراق آپ کو پتا ہے کہ عراق تو اس نے حملہ کرنے میں سب سے زیادہ زور کس نے دیا سعودی عرم اگر آپ چاہیں تو شاید ڈیلی ٹیلی گراف میں ایک تصویر مل جائے جہاں تک مجھے آج ہاں ٹیلی گرافی کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بوش صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پیر رکھے شہزادہ بندر نائک جو تھا وہ یہاں رکھے ہوئے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اٹیک کرنا پڑے گا مجھے اٹی چونکہ بہت پرانا واقتہ ہے ذہن میں پورا نہیں ہے لیکن کہیے گا تو ریفرنس نکال کر دی دے سکتا ہوں سعودی ارب پریشرائز امریکہ کی بیبسی یہ تھی کہ سعودی سے ان کے تعلق کل آپ کو یاد ایک اور بات اس نے بہت عجیب و غریب کہی اس نے کہا مجھے کوئی پیل کی ضرورت نہیں میڈی ڈیسٹ کی پہلی بار کہا اس نے پہلی بار اس نے کہا تو سعودی ارب کی جو بلیک میلنگ تھی دیکھیں ہے کیا میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو اللہمان نے کہا نا پازمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو بات یہ ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے باہر سے ایک بار تو اللہ تعالیٰ کو عبیل سے کرنا پڑا پھر ہلاکو کے بچے جب ہو گئے پازمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں ڈیفائن کر پا رہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا جیسے میں جس سیاست کا عادی ہوں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیت زیادہ اہم ہے مذہب سے مذہب آپ کا ذاتی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کہیں گے تو لوگ ماریں گے پکڑ کے آپ کو یعنی ہم جا کے امریکہ میں عربی سے نہیں ملیں گے پاکستانی انڈین سے فوراں ملیں گے تو یہ ایک نیچرل بات ہے تو بات یہ ہے کہ قومی لحاظ سے ہم بلکل ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اچھا جب ہم پہ برا وقت آتا ہے تو ہم فوراں مذہب کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور مذہب کا نعرہ لگا کے لوگوں کو اس میں لے آتے ہیں سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں اپنی دادا گری چاہتا ہے اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سوائے ایران کے اچھا تو اب یہ کنفرنٹیشن جو ہے اچھا ایراک بہت بڑا تھرٹ تھا اچھا ایراک کو ایک ایڈوانٹیج اور تھا ایراک کیسا ایڈوانٹیج تھا جہاں تمام شیعوں کے متبرک مقامات بھی ہیں اور جہاں سنیوں کو طاقت بھی تھی تو یہ ایک ایسا ملک تھا جس سے سعودی عرب بہت خوف زد ہے میں نے دیکھے کہ ایران کے لیے تو اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو شیعٹ اسٹیٹ ہے تو جان بن جاتی لیکن ایراک سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے وہ تو سعودی عرب کی خواہشی تھی کہ ایراک کو کسی طریقے سے برباد کر دیا جائے تاکہ ایک بڑا عرب تھرٹ اچھا ایراکی بھی عرب ہیں سعودی بھی عرب ہیں تو یہ صحیح معنوں میں سعودی کی جنگتی عراق تھے جس میں زبردستی انہوں نے انوالف کیا امریکہ کو اب سیکڑوں لاکھوں کتابیں آ گئی ہیں تو یہ ہے وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایراک میں وار کی اچھا بوش صاحب سے بہت فیملی ٹرمز تھے سعودی اول تو سب کے ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی زیادہ جیسے ٹرم صاحب سے نہیں ہے کوئی فیملی ٹرم لیکن بوش صاحب سے چونکہ بڑے بوش چھوٹے بوش پھر بڑے بوش صاحب خود آپ سمجھیں سی آئی اے کے چیف رہ چکے تھے پھر بعد میں الیکشن لگا پھر پرسنڈ بنے پھر ان کا دوسرا بیٹا جو ہے گورنر رہا فلوریڈیا کا تو یہ پوری فیملی ٹیکسس کی اچھا پھر یہ بھی پیٹرول والی یعنی وہی زون ہے جو سب سے زیادہ پیٹرول پروائی کرتے ہیں تو یہ پوری خاندانی دوستی تھی جس کیا گویا انہوں نے دوستی نبھائی اراک پہ حملہ کر کے اور جس کی صدا ان کو خود اندازہ ہے کہ نقصان نہیں ہوا اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں فاطمی صاحب کیونکہ ٹائمی تھوڑی سی قلت ہے ہمارے پاس تو اپنے ملک پاکستان کی پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس پورے ترسنے جب سے یہ شہید قاسم سیمانی شہادت کا واقعہ سامنے آیا اس کے بعد بڑی کشیدگی کا ایک ماحول تھا اور ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اپنے یہاں پر مفادات ہیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اسلامی برادر ملک بھی ہے تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں اور کل کا جو بڑا اہم دن گزر ہے اس میں وزیراعظم نے کہا جی کہ ہم اس تمام ترکشیدگی سے باہر ہیں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے وزیر خارجہ کو انہوں نے کہا کہ سعودی ارہب ایران واشنٹن کے آپ دورے کریں اور اس کے علاوہ آرمی چیف کو بھی کانٹیکٹس کیے گئے سفیروں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اس تمام پر صورتحال دیکھیں ایرانی سفیر سے بھی ملاقات چینی سفیر یہ بات تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کو انوالو ہونا بھی نہیں چاہیے دو انوالو نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ایک افغان وار میں زیولک کے زمانے میں ایک نائن الیون میں پرویز مشرف کے زمانے اسی کی سزا ہم بھگتے بھگتے یہاں تک پہنچ گئے اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور میڈیکل نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے بلکہ اب لوگ ڈاکٹر کو چھوڑ کے حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں ہمیپیٹک ڈاکٹر یہ حال ہو گیا ہمارا تو یہ بات تو سمجھ لیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اس ایریے کا سب سے بڑا ملیٹری زون ہے یہ سب سے بڑی طاقتور فوج ہماری ہے ایٹمی طاقت ہے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پولٹیکلی وی آر کمپلیٹی ہم سیاسی طور پر دنیا کے بدترین ملکوں میں سے ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہے جہاں عوام کی کوئی رائے نہیں ہے جہاں کسی قسم کی پلیننگ نہیں ہے تو اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک لائے عمل ہے کہ دیکھو بھائی ہم تم لوگوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے ہمیں جو جو پیسے دیرہ وہ دیتا رہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اچھے ایران سے پاکستان کے دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں ہاں کہ اس پورے پرویز مشرف اور زیاؤلحق کے زمانے میں جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا وہ یہ کہ پاکستان became the land of proxy war for ایران and سعودی عرب ہم نے یہاں مفت میں ان دونوں کو proxy war کی اجازت دی جس کے خمیادہ بگتر ہیں اب تھوڑی سی اقل آ رہی ہمیں اچھا امریکہ سے ظاہر ہے میں وہ کسی صاحب نے کہا کہ امریکنز نے بار بار کال کر رہے ہیں پاکستان اچھا ہمارے ڈی جی آئی اس پی آر بھی بہت ظاہر ہے مبہم سا بیان دے رہے ہیں کہ اس علاقے بھئی اس علاقے کی صورتحال تو ہم ٹی وی سے دیکھ سکتے ہیں جنرل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں امران خان بھی دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نگوشیہ یہ بھی اچھی ایک بات اور بتا دے میں یہ جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان آپ کو اگر سچ میں امریک اول تو کرے گا نہیں اس کو ضرورت نہیں کرے گا آپ کہیں گے یہ سر یہ بلکل ہمارا یہ سر کا مزاج ہے تو اس میں بحث کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو بھی اب رہا یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس زون میں آپ کی پوزیشن اس وقت نیٹرل رہے تو اچھی ہے ایران سے آپ کے تعلقات اس وجہ سے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہندوستان میں نرندر موڈی کا جو اٹیچیوڈ ہے توورڈس مسلم اس نے کافی متنفر کیا ہوا ہے مسلم دنیا کو تو دس اس دا بیس ٹائم فور امران خان لیکن مشکل کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ فوران مشن کے ایکسپرٹ آدمی تو ہیں دیووٹیڈ نہیں ہے یعنی آپ کہتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے ان کی ان کی فکر ہے صرف بھئی طاقت ہو اچھی زبان ہو اچھی انگریزی بول سکتے ہیں دیکھیں ہے کیا میں نے ابھی آپ سے کہا قاسم سلمانی صاحب کی کوئی قابلیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہی وہ ایٹ ٹرو جس کو کہتے ہیں نا ایرینین بلکل ایک ساں ڈیووٹیڈ پرسن یہ آپ کے پاس نا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نا کوئی اور صاحب ہیں میں نہیں دیکھتا پوری کیابنٹ میں تو یہ ہوگا یہ کہ یہ ہر جگہ زیادہ تر مسکرہ مسکرہ کے کام چلاتے رہیں گے جس کو ہم کہتے ہیں نا بس یہ کریں گے کوئی کانکریٹ یہ نہیں ابھی ملیشیا بھی جا رہا ہے شاید عمران خان صاحب بلکل لیکن it is too late اب وہ ٹھیک ہے مہاتیر آپ سے کچھ نہیں کہا آپ کی باپ کے عمر کا آدمی 93 کی ایج کا آدمی وہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا تم نے مسعودی عرب سے پیسے لے رہے تھے تو نہیں کیا لیکن ترکی will mind it دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی ضروری نہیں ہے یعنی یہ کوئی وہ جو ہمارے ہاں اینکر اور منسٹر وغیرہ کے جھگڑے ہوتے وہ نہیں ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یعنی ترکی will never reflect کہ یار آپ نے بہت غلط کیا عمران خان صاحب آپ سعودی عرب سے بھاگ گئے لیکن ترکی نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ سعودی عربیہ نے یہ دھمکی دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ آٹھ لاکھ لوگ ہاں واپس بھیج دیں گے اچھا ایک اور چیز سمجھ لیے دیکھیں بہت اگر آپ میڈلیس میں تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے پرابلم کیا ہو رہی ہماری اور ہندوستان کے درمیان ہندوستان میں جو لوگ میڈلیس میں وہ سب ٹیکنوکریٹس ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تو اس لیے یہ ان کی مجبوری ہیں وہ اگر چلے جائیں گے ملک ڈوب جائے گا آپ کا ہمارے نائنٹی پرسنٹ لوگ لیبر ہیں جو ہم سے سستے فلیپائن سے مل جائیں ہیں فلیپائن سے مل جائیں ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہیں جتنی بات ہیں بٹ فر سعودیز میڈلیس یو آئی دے ڈونٹ ہیو ایو 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 ان کو پتا اسی لیے وہ کہتے بھی فقیر کہتے ہیں وہ کہتے بھی یہ لوگ آئیں نوکری کر رہے ہیں چلے جائیں گے یعنی ان کا کوئی کاروبار نہیں بند ہوگا کوئی ہسپیٹل نہیں بند ہو جائے گا کوئی بہت بڑا آئی ٹی نہیں بند ہو جائے گا کیونکہ وہ ان کے پھر ان کے پاس جتنی جو ہائی ٹیک ہیں سب ازرائیل کے لوگ کام کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے جو پوری دنیا کے لوگ ہیں اچھا ہمارے ہاں ابھی تک آپ اسی میں فسے ہوئے کہ جی فلا فیکٹری میں انڈین کام کر رہا فلا جگہ ارے بابا فیکٹری میں انڈین کرے یہودی کرے نصرانی کرے تورانی کرے آپ کو فیکٹری چلانی ہے یا مذہب چلانا ہے مطلب آپ کے خیال میں آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں فاطمی صاحب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے بلکل بہت عام ایشیوز تھے اور بہت عام معاملات تھے جن پر فاطمی صاحب نے بڑی باریکی سے اور بڑا بیک گرونڈ لے کر ہر چیز کا انیلسز ہمارے سامنے پیش کیا ہے کل انشاءاللہ نئے ایشیوز نئے معاملات جن پر ہم ڈسکرشن کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ نے کے بات موسیقی